اسلام علیکم کیا حال ہے سب کے امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے معذر چاہتا ہوں ڈیلے کے لیے جو میرا آئی سیس بی کے بعد میں نے سرزکی سے وعدہ کیا تھا کہ ضرور ایکسپیئرنس وغیرہ شیئر کروں لیکن پھر میرا فائنل میڈیکل آ گیا تو اس میں سارا بیزی وغیرہ ہو گیا تو آج ہی الحمدللہ فائنل میڈیکل کلیر کیا ہے تو سرزکی کا وعدہ پورا کر رہا ہوں تو اس میں میں آپ کو سارا اپنا ایکسپیئرنس اور ٹپس وغیرہ شیئر کروں گا اور ایک روکیس تھی کہ اس کو مطلب کہ آگے میرا نیای وغیرہ فورورٹ کرنا کسی کو اچھا تو سب سے پہلے میں شروع کروں گا ایکسپیئرنس سے تو پہلا دن تھا مطلب کہ ہم پہنچے ہیں سینٹر تو سارے بڑا رشتہ تو سارے اپنا موبائل وغیرہ جمع کروا رہے ہیں انٹری کروا رہے ہیں کارڈ مل رہے ہیں تو اس سارے پروسس کے بعد سب کو رہوم الاؤٹ ہوئے ہیں رہوم الاؤٹ ہونے کے بعد سارے چلے گئے مطلب کہ اپنا وہ لکھنے وہ جو انویلپ پہ سارے لکھنا ہوتا ہے ڈاٹا شٹا وہ لکھ کے پھر انہیں ہمیں واپس بھیجائے کہ آپ لنچ کر رہے ہیں لنچ کر کے پھر انہیں نے دوبارہ ہمیں بلا لیا دوبارہ بلا کے پھر ہم سے سارا فوم فیلنگ کروایا ہے فوم فیلنگ میں اپنے آپ نے سارے ڈیٹیل لکھی ہیں اے ٹو زی جو جو میری ہے جو میں نے اپنا مطلب کہ فوم فیلنگ ہی آپ کو ریکمینڈ کرواے گا اور وہ ہی آپ کو نوٹ ریکمینڈ بھی کرواے گا تو جو فوم فیلنگ میں لکھو گئے وہ ہی آپ نے بولنا ہے تو فوم فیلنگ بڑے احتیاط سے حل کرنا چاہیے یہ بڑا مین افیکٹ دالتا ہے آپ کی پوری ہے اس آئیسوز بیٹنیور میں تو اس کے بعد پھر ایسے بھی ملا ہے ایسے لکھا ہے میں نے پانسو ورڈز کا لکھنا دوں میں نے تین سو ورڈز کا لکھا ہے ایسے تھا اسلاموفوبیا کے بارے میں تھا مجھے ٹوپک بھول گیا ہے لیکن اسلاموفوبیا کے حوالے سے تھا تو میں نے تین سو ورڈز کا لکھا لیکن میں نے پوائنٹس ہوگا صحیح دے دیئے تھے کیونکہ میری ادھا بڑی رائٹنگ ہے تو زیادہ لکھا نہیں گیا پیج ختم ہو گیا تو اس کے بعد باقی اچھا تو اس کے بعد اگلے دن آیا سائی کا دے سائی کا دے تو پہلے آئیسے بی میں میں نے بڑی غلطیاں کی تھی لیکن میں نے پینسٹھ ستر پہلے ویڈ بنائے تھے اور وہ بھی پتہ نہیں میں نے آئیسی سے بنا دیئے تھے جو دماغ میں آ رہا ہے بناتا گیا ٹھیک ہے اس دفعہ میں نے پوری محنت کی ہے لیکن میں نے تقریبا پانچھے سو ورڈز میں نے یاد کی ہوں گے جو اچھا یہ یاد سارے نہیں کر لینے کے جو جو آپ کو اچھا مل رہا ہے وہ یاد کر لو پکڑ گیا یاد وہ کرنے ہیں جو آپ کی پرسنالیٹی کے ساتھ میچ ہو رہے ہیں جو آپ نے میریٹ اور ڈی میریٹ لکھے ہیں اس کے ساتھ میچ ہو رہے ہیں لیکنٹرڈکٹ نہ کریں ٹھیک ہے نا تو اس طرح میٹ بنا دیں میں نے ہنڈرڈ تھے تو میں نے نائنٹی نائن بنائے تھے ایک چھوڑا تھا وہ تھا ٹیکٹ ٹی اے سی ٹی وہ تھا وہ مجھے اس کا میننگ نہیں آیا تو وہ میں نے چھوڑ دیا تھا تو اس میں میں آپ کو ایکزمپل دوں گا کہ جس طرح ہیں اینیویز ہے تو اینیویز کی جس طرح آجاتی ہے نیگٹیب اپروچ بھی آجاتی ہے آپ کی تو میں نے اس میں یاد کر لیا تھا میک فرنڈز نوٹ اینیویز تو یہ جیسی آتا تھا نا ذہن میں تو میں فوراں یہ لکھ دیا تھا سنٹینس ٹھیک ہے یہ ہو گیا کل کا آگیا ہو بیز کل ٹائم سیمپل سنٹینس ہے کل سے کوئی نیگٹیب اپروچ بھی نہیں جائے گی ہو بیز کل ٹائم سے پوزٹیب اپروچ جائے گی کیونکہ یہ اپنی ہو بیز کو لے کے کافی سیریس ہے اور یہ اپنے ہو بیز مطلب کہ اس نے اچھی ہو بیز رکھی ہوئی ہے ایک قسم کے تو اینیویز تو اس کے بعد پھر پکچر اور پوائنٹر سٹوری تو تقریباً دو ہفتے بعد اسی گروپ سے ایک بائی ریکومنڈ ہوئے تھے تو میں نے ان سے آئیڈیا لیا تھا پکچر اور پوائنٹر سٹوری انہوں نے سٹوریز نائی تھی تھے تو میں نے ان سے لیے تھے چیزیں لیتی تو وہ میں نے ان کی سٹوریز پڑھ رہی ہیں تو مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ کس طرح بنانی ہے تو تھوڑا سا آئیڈیا ہوا تو پھر میں بڑی اچھی بنائی تھی میں نے سٹوریز ہو گیا رہا اور جس طرح سردکی صاحب نے مجھے کہا ہے کہ میں نے پرسنلٹی کو کافی چینج کیا ہے جس طرح پہلے میں بہت ہی مطلب کہ میں ہوں کھیل لیتا ہوں کھیل کوئی میں آگی ہوں لیکن پھر بھی اس ٹائم میں میرا جو ڈپریسنگ چل رہا تھا نا منت وہ چل رہا تھا تو میں اس میں بہت ہی لیزی یہ ہوتا تو کافی میں نے اپنے آپ کو چینج کیا تھا اس میں کہ اب ڈو اور ڈائے آئی ہے یہ میرے لیے یہ آئیس ایس بھی کیونکہ اگر میں یہ آئیس ایس بھی نہ کرتا تو پھر مجھے گھر ہونے کی بات پاننی پڑھنی تھی ایم ڈی کیٹ اور وہ میرا پرائیویٹ ایم بی بی ایس بھی کروا دیتے اب اللہ کی کرنی ایسی ہوئی ہے کہ جو میرا فرسٹ ایم ڈی کیٹ تھا نا جو اس میں میرے آئے تھے وان ٹھائٹی سکس وان ٹھائٹی سیون والا پاس تھا میرے آئے ہیں وان ٹھائٹی سکس اور میں نے ری چیکنگ کے لیے بی اپلائی کیا تھا وہ ری چیکنگ میں بھی نہیں بڑھے اب دیکھو ایک نمبر بھی اگر میرے آ جاتے نا تو میں کہیں بیٹھا ہوتا پرائیویٹ میڈیکل کالیج میں اب جس کا یہ بھی ایک بات ہے کہ جس کا نصیب جان لکھا ہوتا ہے وہ اس کو ضرور ملتا ہے اب میرا نصیب پہلے فرسٹ ایسی بھی میں نے جی ڈی پی میں کیا تھا دوسرا ایسی بھی میرا آرمی میں ہے تو دیکھو جی ڈی پی میں نہیں ہوا آرمی میں میرا لکھا تھا نصیب تو آرمی میں ہو گیا اور میرا ایم ایپیس اتنا کرنے کا بھی شوق نہیں تھا تو اللہ نے میرے ساتھ ملکہ جو میرے نصیب میں تھا وہ ہی کیا محنت انسان کا محنت بھی کرنے چاہیے محنت اور نصیب یہ دونوں ملکہ یہ آپ کا سکسس کا ایک راستہ آپ کا کھلتا ہے ٹھیک ہے تو اچھا تو اب آتے ہیں جی ٹیو پہ تو جی ٹیو میں اچھا تو جی ٹیو میں سب سے پہلے ہوا ہے لیکچریٹ لیکچریٹ اور ہاں میرے گروپ میں میں سبسینڈ میں تھا میرا چاہش نمبر سبسینڈ میں تھا تو جب لیکچریٹ اچھا تو پہلے انٹرو سے انٹرو اس نے لیا سب کا سب نے اپنا انٹرویو دیا ٹھیک ہے پھر جب ایک لڑکا گئے لیکچریٹ کے لیے تو اس نے سب سے پوچھا کہ آج کل پاکستان میں کیا ہو رہا ہے سب سے نہیں پوچھا کہتے کون کون بنا چاہتا ہے کہ آج کل پاکستان میں اچھا ٹھیک ہے تو اچھا اس کے بعد لیکچریٹ تھا تو ٹو بھی ہونا میں بہت نروس ہو رہا تھا کیونکہ لیکچریٹ سارے بولی آرہے تھے اور میں انٹ میں تھا میں سب کو دیکھ رہا تھا تو میں بڑا نروس ہو رہا تھا اور میں بلکل جی ٹیو کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو تو اسے کہتے ہیں کہ جی ٹیو بلکل چہرہ جب مجھے دیکھتا تھا بلکل چہرہ ادھر کر لیتا تھا میری طرف کر لیتا تھا تو یہ بھی ایک نروس آرہے تھے مجھ پہ کیونکہ بلکل ساتھ بیٹھا تھا تو بلکل اس نے میری نظریں اوپر کر لی تھی تو یہ ایک نروس ٹائپ ہی ہو رہا تھا تو جب اس نے میرے ٹوپک دیا ہے پہلا ٹوپک دیا ہے مجھے کہ الیمینیشن آف ٹیررزم is vital for prosperity اور دوسرا ٹوپک دیا ہے کہ no one is perfect in the world تو دوسرے ٹوپک پہ تم مجھے اتنا نولیج نہیں تھا کہ no one is perfect میں میں کیا کیا بولوں گا تو میں نے پہلا چوز کیا کہ الیمینیشن آف ٹیررزم is vital for prosperity ٹھیک ہے میں نے دو منٹ سوچا ہے کہتے بولو اب کیا چوز کرو گے اس طرح جیٹیو نے کہا ہے میں نے کہا سر فرس ٹوپک اس طرح میں نے بولا ہے میں نے سوچا ہے پورا تو پھر میں باہر گئے ہوں باہر جا کے جل جل دی میں نے بنائے پوائنٹس بنائے پھر آئے ہوں آئے ہوں تو سب سے پہلے تو اپنا سارے تالبان کے گروپ پتہ ہیں افغان تالبان پاکسان تالبان لاشکر تائبال قایدہ یہ سارے پتہ ہیں پھر ان کے آپریشن پتہ ہیں جو آرمینے ان کے خلاف کی ہیں زر بیلزب ہو گیا سوات آپریشن ہو گیا یہ سارے پتہ ہیں پھر ان کا آؤٹکم پتہ ہے کہ سی پیک آیا ہے ٹوریزم آئی ہے کرکٹ آئی ہے تو یہ سارا پتہ ہے ٹھیک ہے تو تو بی ہونس میرے درمیان میں ہلکی سی میری لیگ نہ ٹرمبل ہوئی تھی میری لیکن لائک وہ ہوئی ہوگی دو سے تین سیکنڈ کے لیے لیکن میں نے پھر اس کو کنٹرول کر لیا تھا فورا اور اس میں میری آواز بھی لٹکڑائی تھی لیکن میں نے فورا کنٹرول کر لیا اور پھر دوبارہ بولنا شروع کر دیا تو جیسی ختم کیا تو پھر اس نے میرے پر کاؤنٹرکورسن کرنا لگ جائے جو میں نے آپ کو شاید بیجی بھی ہوں گے کہ پوچھنا لگ گیا کہ لشکرہ دائبہ کیا کری ہے میں نے کہا سر وہ بالکل غلط کر رہی ہے کہتے ہیں تو کشمیری کیا کر رہی ہے میں نے کہا سر وہ اپنے ویمن رائٹس کے لیے لڑ رہے کہتے ہیں تو لشکرہ دائبہ بھی تو وہی کر رہی ہے میں نے کہا سر وہ تو مطلب کہ ان کے اٹریٹیل ایگریمنٹ کو ویلیٹ کر رہی ہے کہتے ہیں کہ تو کشمیری کا کر رہے ہیں میں نے کہا سر انڈیا نے ان پر قبضہ کیا ہوئے تو وہ اس کے لیے لڑ رہے ہیں تو اچھا تو اس کے بعد کہتا کہ فلسطین پر اسرائیل کا کر رہے ہیں میں نے کہا سر وہ بھی غلط کر رہے ہیں انہوں نے بھی ایسی قبضہ کیا ہوا ہے کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں میں نے کہوں نہیں ٹھیک کر رہے ہیں کہتے ہیں تو پھر کشمیری کا کر رہے ہیں میں نے کہا وہی کہ سر اپنے ایومر عیریس کے لیے لڑ رہے ہیں کہتے ہیں تو اس کا کیا حال ہے میں نے کہا سر نیگوشیئر کرنا چاہیے کہتے ہیں کہھئے پھر اردو میں بھی آگیا ہے میں نے کہا سر نیگوشیٹ کرنا چاہیے کہتے نہیں نکلا حال میں نے کہا ٹیبر ٹالک کہتے پھر بھیں نکلے میں نے کہا سر کوئی شرط و زوائب رکھ دینی چاہیے اسرائیل جاتا ہے کہ پاکستان دنے تسلیم کر لیں میں نے کہا سر یہ تو بالکل ہوں نہیں سکتا تو کہتا جہاد نہیں کر سکتے میں نے کہا سر وہ تو ایکسٹریم حالات میں کر سکتے کہتا تو اب کیا حالات ہیں میں نے کہا سر اب تو کنٹرول ہیں حالات تو کہتا ہے اچھا چلو بیٹھ جاؤ پھر بیٹھاؤں میں پھر اس کے بعد ملٹری پلاننگ ہوئی ہے ملٹری پلاننگ تو ہمارا پلان جو تھا وہ شاید کنوینشن سنٹر ہوئی تھا شاید وہی ایک دو ہی چل رہواتے ہیں اچھا کنوینشن سنٹر ہوئی ہمجھے فرس آئیس ایس 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 بی میں بھی ملے لیکن اس میں بھی مجھ سے سوال نہیں ہوتا اس میں تو بالکل سمجھ بھی نہیں آئی تھی اس میں تو پھر بھی کوئی سمجھ آ گیا تھا کیونکہ وہ بہت مشکل تھا اور حل بھی نہیں ہوتا تھا وہ ہم نے بڑے ٹرائے کیے تھے ہر کوئی در سے راستہ سے آ رہا ہے کوئی بھی مطلب سوال نہیں گا لیکن میں نے نا ایک ازمشن دیکھے نا میں نے سوال کر لیا وہ ازمشن یہ دی کہ ایک بریج پہ تھا بوم لگا تھا تو اگر ہم اس بریج سے جائیں گے تو ہم ٹائم پہ پہنچ سکتے ہیں تو میں نے کہہ دیا کہ سر ہم بوم سکورڈ بلا کے ہم دوسرا روٹ سے چلے جائیں گے تب تک بوم سکورڈ وہ بوم کو ڈیفیوز کر دے گی اچھا اس نے سب کو کھڑا کر کے پلان سنایا مطلب کہ ان سے سنا بھی ہے تو کہتے ہیں کہ آپ نے خود سے کیسے کر لیا میں نے کہا سر جب ہمارے پاس پولیس ہے آثورٹی سے ہے تو ہمارے پاس بوم ڈیفیوزل سکورڈ بھی ہوگا کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہوگا تو پھر کیا کروں گے میں نے کہا سر پھر یہ روٹ تو نہیں یوز کریں گے پھر کوئی اور یوز کریں گے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے بیٹ جو تو یہ میں نے کہا ہے اچھا تو اس کے بعد پھر ہوا ہے ہمیں لے گیا ہے پروگریسیف میں پروگریسیف میں ہم نے اچھا گروپ کا جب اناؤنس کیا ہے نا پہلے ایک دن پہلے ہم نے سب آپس باتیں چاہتے کر لی کیسے آپ نے ہر کسی کو موقع دینا ہے یہ وہ ہم نے کافی بل بیٹ کے بات چاہت کر لی تھی یہ ایک اچھا جب آپ کو گروپ اناؤنس ہونا تو آپ اپنے گروپ میٹس کے ساتھ جب باہر جب بیٹھو اللون میں تو ان کے ساتھ کپ شپ کرو اور ان سے ٹپس وغیرہ لو مطلب ہے ان کو آپس میں رولز ریگولیشن رکھ لو کے آپ نے ہر کسی کو آپ نے ٹائم دینا بولنے کے لیے تو یہ اچھا ہمارا ایک پوائنٹ آئے تھا تو اور ہاں اس لیے ہمارے گروپ سے دو ریکمینڈ بھی ہوئے ہیں تو اچھا پروگریسیو گروپ ٹاسک میں ہمارے دو کمپلیٹ ہو گئے تھے ہم تیسرے پہ جا رہے تھے تو اس نے کہا در ٹائم اپ دو کمپلیٹ ہو گئے تھے دونوں اچھا تو اس میں میں نے اپنا میریٹ لکھا تھا ہارڈ ورکر تو ہارڈ ورکر میں بیمبو تھا بیمبو میں کھڑے ہو کے میں نے ہاتھ پکڑ پکڑ کے تقریباً ساتھ بندوں کو آگے پہنچایا ہوگا لیکن خود نہیں کیا پہلے میں نے ہاتھ پکڑ کڑ کے میں نے کہا چلو آب آجو آب آجو آب آجو پلان میں نے زیادہ نہیں بنایا پلان دو بندوںوں نے بنایا لیکن پلان میں تھوڑا سا دیتا ساتھ اسا آئیٹیا لیکن میں نے تھوڑا سا اپنے ایکوالٹیز شو کر رہی ہے اس میں تو میں نے جیسی آخری بندہ رہ گیا آخری بندے پھر میں گیا ہوں پھر آخری بندے کو میں نے بلائے تو اس طرح میں نے اپنی ہارڈ ورکرالی کوالٹی شو کر رہی ہے پروگرسی گروپ ٹاسک میں اچھا تو یہ ٹھیک ہو گیا ہاف گروپ تو کسی سے بھی نہیں ہوا ہم تینوں کو ڈوائٹ گیا ہے تو تینوں کو ایک ہی ٹاسک ملا تو وہ کسی سے بھی نہیں ہوا تو یہ ہوا ہے پھر یہ اس کا ڈے تو ختم ہو گیا ہے پھر سیکنڈ ڈے پہ آتے ہیں تو اب سیکنڈ ڈے پہ آتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے تو آتا ہے انڈیویل اوبسٹیکل تو انڈیویل اوبسٹیکل میں نے پورے بیج میں میں نے سب سے زیادہ کیے تھے حالانکہ میں نے بلکل بلکل بھی اپنے فرسٹ آئیسس بی سے تقریباً چار مہینے بعد میں نے سائے سیکنڈ آئیسس بی دیا تو میں نے بلکل بھی پریکٹس نہیں کی تھی بلکل بھی پریکٹس نہیں کی تھی اور اسی سے میری ہارڈ ورکرالی کوالٹی بھی شو ہوتی ہے تو میں نے تقریباً فورٹین اوبسٹیکل کیے تھے میں نے کر کے پانچ دفعہ ڈیچ ریپیٹ کی تھی اور اس میں ہائی جمپ مجھے بہت گندی چوٹ بھی لائی تھی چل گیا تھا میرا گوڑا لیکن میں فوراً اٹھ کے میں نے دوبارہ اگلے اوبسٹیکل کیا اور پھر میں گیا ہوں تو میں نے پٹی پھر کروائی ہے اچھا پٹی کروا کے نا پھر جب آئی اونہ کمانڈ ٹاس میں تو دیکھتا رہا ہے جی ٹیو میری طرف کے چوٹ اس کو کافی زیادہ لگی ہے لیکن اس نے اوبسٹیکل بھی چودہ کی ہے تو یہ میرا کافی اچھا پوائنٹ گیا تھا تو اس کے بعد کمانڈ ٹاس تھا کمانڈ ٹاس میں ایک جو ریکمنٹ ہو گیا اس کو تو بہت آسان ملا تھا اور اس نے سارے بندے دو منچا دیا پھر دو کو کہہ دیا اچھا ہاں اس میں میں اس کا سب آرڈینیٹ تھا تو جی ٹیو نے مجھے کہا ہے کہ آپ فینشن لائن میں چلے جائیں مجھے لگا کہ اس نے کہا ہے کہ ان باؤنڈ ہے پہلے میں نے مٹیریل کو دیکھا مٹیریل تو چاہیے میں نے ایک بندہ اٹھا لیا حالانکہ میرے میں اتنی جان بھی نہیں ہے لیکن میں نے ایک بندہ اٹھا کے جیسے پہنچانا آدھی راستے کہتا ہے نہیں نہیں یہاں خود ہی جاؤ بس فینشن لائن میں چلے جاؤ بس تو پھر میں نے اسے رکھوا گیا پھر میں فینشن لائن میں چلا گیا تو سارے آسان نے علاقے تو اس کے بعد اس کو پھر بڑا آسان ملا جو ہاو گروپ ٹاسک میں نہیں ہوتا اس طرح کا اس کو ٹاسک ملا تھا کمانڈ ٹاسک میں تو پھر اس کے ساتھ میں ایک بندہ رہ گیا تو ایک پوائنٹ ایسا آیا تھا کہ جی ٹیو نا اس نے جی ٹیو نے اس کو دو سے تین منٹ دیا تھے کہ دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے اور وہ پوائنٹ تھا تھوڑ سمجھ کے لیکن وہ اس میں کامیاب رہا ہے اس پوائنٹ میں اور کافی اچھا اس نے امپریس کیا جی ٹیو گو تو بس وہ اکیلا رہ گیا تھا پھر وہ کہتا چاہو اکیلا رہ گیا تھا جی ٹیو اس کو ٹائم دے رہا تھا کہ آپ بھی پہنچو لیکن اس کے پر پلنک آنا مشکل ہو رہا تھا وہ کھڑا رہا ہے پھر وہ بھی نہیں آ پایا تو بھائے کھڑا رہا ہے تو پھر وہ ٹیٹرین کا چھو ٹھیک ہے پھر مجھے دیا ہے اچھا مجھے تو بھائی میں پورے اپنے گروپ میں سب سے مشکل دیا ہے سارے گروپ میں لے کر رہا تھا تجھے تو سب سے مشکل دیا ہے ٹاسک تو میرا تھا کہ پورا وہ دیوار نہیں کیا تھا دیوار ٹائپ جالا بنا ہوتا ہے بالکل وہ ریڈ تھا ریڈ کے آگے آپ نے جانا ہے اوپر ڈرم رکھ کے اس کے اوپر پٹہ رکھ کے اور آپ نے ریڈ کے دیوار کے اوپر سے پٹہ پہنچا کے آپ نے اگلے پر رکھنا تھا اور وہ پٹہ پہنچنی رہا تھا کہ دو پٹے رکھنے پڑ رہے تھے کہ بریج بنا کے لیکن تھے ہمارے پر دو پٹے پہلے ہمیں پہلے پوائنٹ میں پہنچنا تھا پھر دوسرے پوائنٹ میں بڑا مشکل ہو رہا تھا تو دو پوائنٹ تھے شروع میں تو میں پہلے ایک پہ ٹرائے کیا پھر دوسرے پہ ٹرائے کیا میں آگے خود ہی گیا ہوں ٹرائے کرتا رہا ہوں لیکن بند نہیں رہی چھتی جگہ پھر کہتا ٹرائے کیا ٹرائے گئے یہ کہہ دیا لیکن میں نے بریفنگ اگر اچھی دیتی تھی پلان میں بتا دیا تھا تو یہ ہو گیا تھا میرا اچھا تو اس کے بعد پھر میچل اسیسمنٹ تو کسی نے مجھے دوسرے پہ رکھا تھا کسی نے پہلے پہ تو وہ اسی لڑکہ کو رکھا تھا مجھے کسی نے ہر کسی نے دوسرے یا تیسرے پہ رکھا تھا تو یہ ہوا تھا میرا اچھا تو اس کے بعد میں آپ کو اپنا انٹرویو کا بارے میں اپنا ہوں گا سرائے جو جبٹی کا انٹرویو ہے میرا اچھا اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ فرسٹ آئی سیزمی میں میں نے اس طرح ایک سنٹینس بنایا تھے کہ اس نے میرا ری انٹرویو لیا تھا تو مطلب کہ میرا مطلب کہ سنٹینس میں نے تقریبا آل موڈز صحیح بنایا تھے تو اسی ورائے سے میرا ری انٹرویو ہوا ہے کہ اس کو تھوڑا سا چیک کر لیں تو اس میں میں نے اتنی محنت کیا ہے تو مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ میں سائک سے دونہ سرانگلی ریکمینڈ ہوا ہوں مجھے جہاں تک لگتا ہے باقی اللہ جانتا ہے کون کس میں ریکمینڈ ہوا ہے تو اپنا میں انٹرویو میں پتانا چاہوں گا کہ کیا کیا میرے سے انٹرویو میں پوچھا گیا تو سب سے پہلے جو میرے سے پوچھا تھا وہ میں جیسی آیا تھا اس نے مجھے پہلے میں اسلام کیا پھر نہیں نہیں پہلے میں نے میائی کمینڈ کہا ہے پھر میں اسلام کیا بیٹھا نہیں ہوں پھر اس نے کہا بیٹھ جو پھر میں بیٹھا ہوں پھر اس نے آتی کہا ہے کہ آپ کے اسے کہتے ہیں فادر اتنا ان کر رہے ہیں مطلب کہ ایک سپیسیفک اماؤنٹ ہے تو اتنا ان کر رہے ہیں تو اور آپ کے بھائی بھی آرمی میں آئے ہیں تو آپ نے ڈریسنگ کی طرح کی ہوئی ہے میں نے کہا سر میرے لحاظ سے دو ڈریسنگ صحیح ہے لیکن میں انٹرو میں وائٹ شٹ پہنا چاہتا تھا لیکن وہ جو اسری آلہ تھا آئیرن مین چلا گیا تھا جس کے ورہ سے میں وائٹ شٹ نہیں پہن سکت تو میں نے بلو پہنی ہے تو میں نے یہ ریسن بھی دے دی ساتھ ٹھیک ہے پھر اس نے انٹرو پیچھا پھر اس نے مجھے دوبارہ اس کا کرنا چاہے کہ گبرانا چاہے مطلب گبرارٹ کی طرف لانا چاہے کہ آپ نے ایسے سے امپریس نہیں کیا تو میں نے سر میں نے پھر ایک ایک منٹ بولا ہوں گروپ سکشن میں ٹھیک ہے تو پوائنٹ میں نے سی دے دیا میں نے سر مجھے سیکنڈ دفع بھی بولنا تھا لیکن چاہست ملا تھا آپ نے ٹوپک ختم کر دیا تو چلو آپ دیتا ہوں بولو پھر میں بولا ہوں اس کے بارے میں کہ میں نور سنسر تو آر کنٹری تو کے کوششن یہ کی ہے کہ بس 180 کلومیٹر چار گھنٹ میں کرتے ہیں تو وہ 15 منٹ میں کتنا کرے گی یہ پہلے چل رہے تا کوششن چل رہا تھا یہ میں نے 11 آمد دل تو میں تھوڑ سوچ کرتے آئی کونٹر کھل کرتا آئی کونٹر کرتے کرتے میں آنکھوں میں تا کہ سوچ رہا ہوں تو میں سوچ کرتے میں نے گیا 11 کھل کرتے ساتھ پڑھا تھا کہ اگر بتاؤ تو میں کھل کرتے میں نے کہ 11.25 پھائی پھر اس نے ایک بس جا رہی ہے 720 کلومیٹر یعنی ایک جہاز جا رہا ہے 27 کلومیٹر پر اور سوڑ سوڑ کرے گی ہاں آگئے تو میں نے سوڑ سوڑ verm بھیک کلپلیٹر پھر کھلکلیٹر پھر ہو رہا تھا محصول دو منٹ لیا ہوں لہا کھلپلیٹر کو بھیک رہا ہوں لگوا چک غریر رہا ہوں کیا ڈی مجھے آن نہیں رہا تھا فورمول لیکن میں کہ اللہ اللہ میں بھیک شاید آئی ہے پھر اس نے گلگت کے قائے کہ گلگت کے سٹیز پتا ہے پھر سٹیز پتا ہے پھر کہتا ہے کہ کشمیر کے سٹیز پتا ہے اور ساتھ کپٹل پتا ہے پھر کہتا ہے چھٹا کلمہ سنو چھٹا کلمہ نہیں آتا تھا مجھے کٹ کے سب sees that makes it first car noämä Heath پھر اس کے ک MVP پچا ہے پسب کے پاسکالا ہوں تو کنا ہوں후 وہ کہتا ہے پاسکالا ہوں ؟ پھر کہ وہ ہائے ایت کام کو آئ並ہ یا ہوا اور ایکنس چھٹوں کے پاسکالا ہوں تو کنسٹیز پھر لوگasmttیجا ہوں کہتا ہے رکھے لگائے تو ویسی ایت کل سکتا ہے پھر آئے ایت کلبر کرو آئیس کلوز کیا کہتا آپ یہاں کھڑے اور تین کلومیٹر نورت میں گئے اور تین کلومیٹر ویسٹ میں گئے اور تین کلومیٹر ساؤتنا آئے اور پھر اس طرح کس تھا تو وہ بن رہا تھا بان کلومیٹر تو میں نے بان کلومیٹر بتا دیا بان کلومیٹر کہتا کس ڈریکشن کے ریفرنس پر کھڑے ہو تو میں نے پھر وہ بھی بتا دیا اچھا کہتا تیچ ہے کہتا things that GF likes in you میں نے کہا sir I don't have any GF کہتا پھر بھی اگر بنے تو کیا ہوگا تو میں نے پتا دیا جو میرے میرٹ سے ایک دو وقت ہیں اور ایک کیر کر بھی تا دیا ساؤت میں نے کہا sir I don't know his perspective تو اب اور تو میں نہیں پتا سکتا کہتا اچھا ٹھیک ہے کہتا ریگرات ہے میں نے کہا sir first ICB note recommend تھا حالانکہ اس کو نہیں پتا تھا اسیس بھی میں نے بھی آئے پچھلا جیسی میں نے کہا na first ICB note recommend ہوا تھا تو اس نے فوراں کو دیکھا ہے فوراں کو دیکھا ہے کیوں ہو گئے تھے تو میں نے سارا پتا ہے کہ میری اپنی گلتیاں تھی تو کہتا ہے کیا کیا آپ نے improve کیا کیا سکتا ہے میں نے کہا sir میں نے کممکنکیشن سکیل improve کیا ہے جنرل awareness کیا ہے اور self actualisation اسے آپ کو کیا ہے تو کہتا ہے اچھا کہتا ہے اچھا ہیٹ کیا ہے میں نے کہا sir نہیں کبھی نہیں کہتا ہے میں نے کہا میں نے کہا جی sir کبھی difficult situations میں میں باننا پڑ جاتا ہے پھر پوچھتا ہے کیا کروئے میرے کہ ادھائی سکر ادا کرنے میں پیروس کرتا ہوں اور پی امی کی جاری کروں گا پھر 3 رینارڈ پرسائنٹی تیڑی لائی ایک پہلی پتہ ہی تھا کہ میں بلوہ دنیا میں فکر پیروسیاں نے اپتہ ہی ہے اس میں میرے کہ جو اب اپتہ ہی ہے وہ میں اپتہ ہی سوشال میٹیہ زیادہ یوسکتا ہوں مینے اپتہ ہی مئنے بھی لکھا تھا تو میں نے روی ہنہ اسکاندر پیو اس کی ایساس آفیسر کی ہیں میں نے کہا صرف وہ پوسٹ پر انسٹرگرام پر ہے وہ جنید اکرم یہ Comicsرچی بھی formation میں نے کہا صرف ، میں نے کہا نیا یوٹیوبر اور وہ منی مسonton movies comic مجھے جب سے آ کرو Pierre était تو wereobbies Abdullah plaza !! حلیث کے بعد پاکستان نے کہا یہ چل دا ترث ہے پاکستان کہتا اچھا پھر کہتا آپ نے ڈی میرٹس پہنے ہیں کہتا اپنے فرینڈ کون آپ کا وہ پہنے ہیں کہتا اس کا ڈی میرٹس پہنے ہیں کہتا اچھا وہ آپ کے اندر کیا چیز چینج لانا چاہتا ہے میں نے اپنے ڈی بارٹس میں لکھا تھا رش ڈرائیمی میں نے کہا سر وہ چاہتا ہے کہ میں ڈرائیف سلو کیا کروں پھر پھر وہ اڈوائز کونتی دیا ہے کس نے آج تک آپ کو میں نے کہا سر میرے فادر نے دیا کہ ایمی بیس کرو حالانکہ میں نہیں کرنا چاہتا اچھا تو یوٹیوب کا میں نے لکھا تھا وہ ایک فام بھی ملتا ہے کہ آپ کتنا سوشل میڈیا پہ ٹائمز پینٹ کرتے ہو ہر اگر ہے کہ اسٹا پہ کتنا کرتے ہو یوٹیوب پہ کتنا کرتے ہو میں یوٹیوب پہ سب سے ادھا کیا تھا کہتا ہے اس پہ کیوں کرتے ہو میں نے سر میں ایمٹی کیٹ کی ویڈیوز ویڈیوز دیکھتا ہوں اور ویسے بھی دیکھتا رہتا ہوں پوڈکاسٹ ہویا رہا ہے کہتے ہیں اچھا تو آپ تو دو کشتیوں سے ہوا رہو ہیں امی بیس کا بھی آپ کچھ ہو گیا اور آرمی کا بھی ہے میں نے سر میرے زیادہ انٹرسٹ تو آرمی میں ہے وہ تو بس ایسا بیک اپ پینٹ کے لیے میں کہا رہا ہوں اچھا کہتے ہیں اچھا ویل بیو ڈریم جوب اکسیپ پورسز تو اس نے ایسا ایسا پورسز کا ہے تو پھر میں نے کہا کہ فلائنگ کیونکہ میں نے پہلا جیڈی پی میں کیا تو مجھے فلائنگ اچھی لگتی میں نے کہا سر فلائنگ تو پھر کہتا پھر کہتا کہ اپنی ہوبیز کا ہوبیز میں نے لکھتی پیٹ کیپنگ بوک ریڈنگ اور واشنگ ویڈیوز تو کہتا پیٹ کیپنگ میں کیا کرکھے ہیں میں نے فیشز پرائے ہیں فیشز ہے فیش ہیں اور گرین پیرٹ ہے اور فیش میں کون کون سی رکھی ہیں وہ کہتا یہ کریم کا سائز کیا ہے وہ کہتا ہے پھر کہتا ہے اچھا پھر یہ بھی درمیان دکھا ہے کہ you give me a gloomy look میں نے کہا سر what is gloomy کہتا ہے sad look میں نے کہا سر it is the basic ethics of formal interview کہتا ہے اچھا پھر کہتا ہے any questions اگر کوئی question ہے آپ کا کہنا چاہو وہاں آئند میں میں نے کہا سر کوئی question نہیں لیکن پھر سر میں کہنا چاہوں گا کہ قسمت تو اللہ نے لکھی ہوتی ہے میں نے تو انشان کرتا ہے لیکن قسمت جہاں اللہ نے آپ کا نصیب لکھاتا ہے وہ آپ کی ضرور ملتی ہے میں نے آئند میں یہ بول گیا تو وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے پھر آئند میں اس نے یہ کہا دیا کہ hint دے دیا مجھے آپ کی اچھی personality ہے حالانکہ پہلے میں میری بڑی گلی کھایا تھا لیکن ترینڈ میں کہہ دیا کہ آپ کی اچھی personality ہے آپ کل جوٹیو کے امپریس کرے اور بیسٹ آف لکھ اور کسی کے ساتھ شیئر نہ کرے یہ مجھے اس نے hint دے گیا مجھے مجھے تھوڑا سا وہ اندازلہ ٹائپ ہو گئے تو اچھا تو اس میں اب میں ٹپس میں ہوں گا تو ٹپس میں یہ ہے کہ سب سے بڑی جو لکھو گے وہ ہی آپ نے بولنا ہے اور جو بولنا ہے وہ ہی آپ کرنا ہے ٹھیک ہے جو لکھا ہوا ہے وہ آپ کا سائک چیک کرے گا جو بولا ہوا ہے وہ آپ کا ڈپٹی چیک کرے گا اور جو کرنا ہے وہ آپ کے جیٹیو چیک کرے گا تینوں چیزوں میں ایکوالٹیز آپ سیم ہونی چاہیے اگر ایک میں بھی کانٹرنٹ کرو گے تو مسئلہ بن جائے گا ٹھیک ہے نا یہ آپ نے بڑا خاص خیال رکھنا ہے فارم فیلنگ اور سائک ٹیس میں سارا اور سارا سیم ہی لکھنا ہے ایک میرا دوست تھا تو اس نے لکھا تھا کہ اس نے میریٹس میں ہمبل نہیں لکھا تھا لیکن اس نے لکھا کہ سیدھے سیدھے کانٹرڈکٹ ہو رہی ہے کہ آپ لکھ رہو کہ میں ہمبل ہوں لیکن آپ امیریٹس میں نہیں لکھا آپ ہمبل کے علاوہ لکھ سکتے تھے تو یہ بھی صحیح بن جاتا تو یہ کانٹرڈکٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس چیز کا بڑا خیاس خال رکھنا ہے اس کے بعد میں سائک میں رہوں گا پہلے تو سینٹنس تو وہی جو میں ٹپ میں نے آپ کو پتائی تھی کہ یاد کرو سینٹنس لیکن وہ یاد کرو جو آپ پچھنالٹی کے ساتھ میچ کر رہے ہوں ٹھیک ہے نا یہ نہیں کر لینے جو اچھا لگ رہے وہ آپ نے بناتے رہنا اور یہ بھی نہیں چھے ساتھ سینٹنس لیکن صرف دو سے تین سینٹنس لیکن سینٹنس سینٹنس لیکن سینٹنس ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد اپنی ہوبیز اچھی بناو کچھ لڑکے لکھ دیتے ہیں ایک لڑکا تھا سلیپنگ اپنی ہوبی میں سلیپنگ لکھا ہدا وہ کہتا کہ آئیس بھی چاہتا کہ ہونس رہے اب بندہ یار اتنا ہونس بھی نہیں چاہیے تو مدلل کہ اپنی ہوبیز میں پہلے لکھ تھے میں تو کوئی اور لکھے تھی فرسٹ آئس میں سیکنڈ آئس میں دوسری لکھ میں تو میں اپنی بوک ریڈنگ بنائی بوک ریڈنگ میں تین چار بوکس پڑھی تو وہ میں آپ نے دیکھ لینا باقی ہو سکتا ہے کہ انٹریو میں انٹریو میں آپ نے آئی کنٹریک رکھ 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 بلکل گبرانہ نہیں میں تو بلکل ریکشن تک چھو نہیں کیا تھا اس لئے مجھے کہ آپ بڑے سیڈ لکھ دے رہو مجھے تو میں تو بلکل ریکشن چھو نہیں کیا لیکن میں سر سر کر رہ تھا تو اچھا تو میں آپ نے بلکل اس پر آئی کنٹریک رکھ 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 بلکل صحیح سی بول اس کو سمجھ بھی آئے بات کی یہ نہیں کہنا اپنی طرف سے اور زیادہ بھی نہیں بول پورا اچھا اور اپنی انٹریو میں لے کے جانا رکھ رہا ہو اس نے دو دفعہ تکریبا بات اپنی اپنی نوٹ رکمنٹ ہو تو اس نے دیکھا کہ اس نے دی بھی ہے پہلے دیکھ دیکھنے لگ گیا لیکن ختم کرنا چاہ رہا رہا تو میرا تکریبا کھینچا رہا 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 تو یہ دو تین دفعہ تو یہ ہو ہے مطلب انٹرو سا ڈر ہو نا مطلب چل رہو گئے انٹرو بڑا اچھا جاتا ہے ایکسپیرینس جی کہنا جی ٹیو میں جی ٹیو میں کہتے ہیں کہ کمان ٹاکس میں آپ اچھی بریفنگ دو پلان میں شک پورا کام یاب ہو لیکن بریفنگ اچھی اور پلان اچھ ہو تو کام بن جاتا ہے ٹھیک ہے پروگرسیو گروپ ٹاسک میں کوپریشن شو کر اپنے بندوں کے ساتھ اس میں تو یار میں بریفنگ یہی کہوں گا کہ بی نیچرل اپنی کبھی نہ فیک پرسنلٹی شو نہ کرنا میں نے فس سب میں تھوڑا سی شو کروائی تھی تو اس کو جی سی رکمنڈ ہو لیکن اس سی میں پوری اپنی نیچرل رہا ہوں اپنی پوری قوالٹی کو میں پورا ایک پیج پر رکھا ہے تو اور اسی پیج کو میں آگے پہنچ آیا تو یہی میری سکسس کا راز بنا ہے پھر اس کے بعد آخری دن ہر کسی کو بلا رہے کسی کو کمانٹ اس کے بلا رہے مجھے بلا نہ رہا میں تو بلکل ہوپلیس ہوگیا تھا یہ بلا نہیں رہے اور میں ہو بڑا میرا اس طرح موڈ بڑا ڈیپریس ہو گیا تھا میں اس ہی ٹائم لیکن پھر جب انٹری ری انٹری لیا تھا کوئی بھی اس میں سے نہیں ہوا یہ ہوا ہے ایک بڑا اچھا تو پھر اس کے بعد بلائے جو ہوتا ہے سٹاف ہوتا ہے اس نے سب کو کہا آج جاؤ سارے تو سب جب جا رہے تھے تو چیسٹ نمبر روک لیا میرا تھا چیسٹ نمبر تو اس نے مجھے بھی روک لیا مجھے سمجھا گی کہ یہ اب روک رہے ہیں اور لیٹر دے رہے ہیں کیونکہ لانس بیچ کو لیٹر مل جاتا ہے اسی ٹائم میں تو میں تو بلکل ڈپریس سے بلکل خوش ہو گیا تھا تو بلکل خوش دیکھنے نہیں ہوتی تو اللہ کا شکر ہے اللہ نے اس مرحلے میں مجھے پاس کیا آگے مرحلے بڑے مشکل مشکل پی اے میں آئے اس کے بعد پوری آپ کی کورس آئیں گے آپ کے پورے جنرنی ہیں تو دعا میں آپ سے بس گزارش کروں ہوں گا کہ میرے لئے دعا کریں کہ آگے کے مرحلے میرے لئے احسان ہو آپ کے لئے بھی میرے دل میں ضرور دعائیں کہ آپ کو بھی آئیس زمی میں پاس ہوں اور اپنا بیس دیں میری طرف سے اتنا ہی ہے شکریہ تو اسے کہتے میں جب ایک بات آگی میں میں شیئر کرنا چاہتا ہوں تو میرا ڈپٹی انٹروی کے ٹائم نا ڈپٹی نے سائی ٹیبل پہ ایک کلکولیٹر اور کچھ بندوں کے تصویریں رکھی ہوئی تھی میرے سے تو تصویروں کے بارے میں نہیں پوچھا کون ہے کون نہیں باقی ان سے پوچھا تھا اس میں یہ تھے جب بیزوز آئلند مرز کے کون 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 ایک تھا پتہ ان کوئی پرانے زمانے کے ہیرو تھے کاسم لیا کتلی خان تھے کچھ میں رہیاد نہیں تو اچھا تو ایک کلکولیٹر رکھا تھا تو مجھے مہت کوششن کی ایک پہ میں 11 کا ہے تو سرنے کلکولیٹر تو میں تقریباً دو منٹ لگائے ہوں جی مجھے فورمولا نہیں آرہا تھا میں کرتا گیا میں نے غلط جواب نہیں دیا دو منٹ تک دیتا رہا وہ بھی چپ میں بھی چپ تو ان دی ان نکالا میں نکالا دیا وان ٹونٹی تو وان ٹونٹی بتا تو جب بہائی رہنا تو کلکولیٹر یوز کرو تو میں یوز کروں گا تو آپ نے یہی بات کا بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے وہاں کسی باتوں سے نہ انفلوئنس نہیں ہونا کہ یہ کل لو وہ کل لو آپ نے تیاری کی اس پر آپ نے ڈٹر رہنا اور اپنی آپ نے رکھے جو آپ کو صحیح کی رہنا ہے تو ان دی اینڈ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جس سرزکیر امان صاحب کہ آپ نے آپ کو بہت چینج کی ہے تو اس میں آپ کو یہ ظاہر کرنا چاہوں کہ میں پہلے کس طرح اور میں کس طرح اندر تبدیل لائیں ٹھیک کہنا تو پہلے جب میں تھا میں اپنے اپنے کہتے ہیں ڈی کیٹ فیل ہونے کے بعد پہلے اس وی کے فیل ہونے کے بات ون فور ایٹ کے انیشل انٹرو میں بھی فیل ہونے کے بعد تو میں کافی ڈپریس ہو گیا تھا میں سب سے چھوٹا ہوں تو میرے سارے بہن بھائی بھی اب کسی مکام پر پہنچ دس دس پندرہ پندرہ گھن ٹھٹے سکھتا رہتا تھا مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کیا کروں کیا نہیں کروں پھر تو احمد باندھی ہے کہ پھر اس کے بعد سار زکیر امان صاحبی ملے پھر میں احد کے اپنے آپ سے کہ انشاءاللہ اس میں ضرور میں کامیابی حاصل کروں گا اور ساتھ ساتھ اپنی امڈی گیٹ کی تیاری کروں گا تو پھر میں اپنے 149 میں اپلائے کیا اور مطلقہ 149 میں پہلے اپلائے کر لیا تھا پھر میری ڈیٹ سائیں آیا ٹیسٹ کی ہاں میں آکتا تھا چلوں میں جو میری ڈیٹ کی نا اس کے پہلے گیا کیونکہ میں ڈیپریس ہم نے کیا کروں گا تو میری ڈیٹ تھی جو مجھے دی گئی تھی سلیپ کر میں اس سے تقریبا 15 سے 20 دن بعد گیا ان نے بقاعدہ اپلیکیشن لکھائی کیوں لیٹ ہو گیا تو میں ایک ریزن لگ دی یہ تو پھر میں پورا موٹیوییٹ ہو گیا تھا تو اس کے بعد ٹیس دیا میں نے ٹیس دے کے میں پھر پاس ہو گیا پھر میڈیکل ہو گیا پھر اس کے بعد تھوڑا موٹیوییشن ملتی گیا سرزا کی ریمان سے باتیں کرتا رہا ہوں گروپ ڈسکیشن میں اور ڈیلی گروپ میں بھی بڑا اچھا پارٹسپیٹ کرنے لگا تھا جو میرے سوز گاتے سنٹینس آتے تھے تو میں اس میں بلکل اپنا اپنا اپنی شیئر کرتا تھا پھر سرزا زکیر ریمان صاحب ایک دن بعد اس میں میری خامیہ نکالتے تھے کہ آپ اور امپروف کریں اور امپروف کریں پھر میں امپروف کرنے کی میری اندر چاہت بڑھتی تھی تو میں اپنے آپ کو امپروف کرنے کی طرف لاتا تھا میں دیکھتا تھا کہ میں نے اس سنٹینس میں کیا غلطی کی ہے جو سرزا ریمان نے پوائنٹ آؤٹ کیا تو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے بعد پھر میں اپنے اندر ایک تبدیلی لائی جب میں آئی سیز بی تحریک کر رہا تھا تو اس میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ نے کسی بھی مقام پہ نہ گیو اپ نہیں کرنا گیو اپ میں بھی مجھے صحیح راہ دکھائی اور میں نے احرد کیا تو پھر میں نے گیو اپ نہیں کیا تو گیو اپ کبھی میں نہیں کرنا چاہیے انسان کو میں نے آپ پہلے بھی نصیب کی بات کہا ہے میرا نصیب ادھر نہیں تھا تو مہنت تو انسان نے کرنی ہوتی ہے نصیب دیکھو میرا ایک نمبر سے ایم ڈی گیٹ فیل ہو تو اگر میں ایک نمبر سے پاس ہو جاتا تو میں کئی پرائیویٹ بھی کر رہا ہوتا ایم ڈی گیٹ ٹھیک ہے وہی اللہ نے ایک نمبر سے فیل کی ہے تو اس لئے اللہ نے میرا نصیب لکھا ہوتا کہ عالمی میں آپ نے جانا ہے تو میں نے اپنے ٹرائے کی ہے تو میں آج ریکیمنٹ ہوں تو یہی پھر اینڈ میں کہنا چاہوں کہ نصیب ہوتا لیکن آپ نے محنت کبھی نہیں چھوڑنے چاہیے محنت اور نصیب دونوں مل جاتا تب آپ کو کامیابی ضرور ملتی ہے اور کامیابی آپ کو کوئی نہیں روک سکتا اگر آپ محنت کرو گے نا اور نصیب بھی ہوگا تو آپ کو کامیابی سے کوئی بھی نہیں روک سکتا یہ میری بات لکھ لیں ٹھیک ہے نا